میزارِ قائد قائدِ عظم کے مقبار کا ڈیزائن معروف آرکیٹیکٹ یہاں ہی ہم مرچن نے ڈیزائن کیا تھا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بابا اے قوم کی آخری آرامگاہ کے لیے چار نقشیں دیار کیے گئے تھے ایک نقشہ ترک آرکیٹیکٹ اے واسفی ہیگلی دوسرا آرکیٹیکٹ نواب زین یار جنگ اور تیسرا برطانوی آرکیٹیکٹ راگلن سکوئر نے بنایا تھا تاہم یہ تینوں نقشے رد کر دیا گئے تین نقشے رد کر یہ جانے کے بعد دسمبر 1969 میں قائد عظم کی ہمشیرہ اور مادرے ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی خواہش پر نقشے کی تیاری کا کام آرکیٹیکٹ یہاں ہی ہم مرچن کے سپور کر دیا گیا یہاں ہی ہم مرچن نے مزار کے ڈیزائن کا بنیادی کام 28 جنوری 1960 کو مکمل کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قائد عظم کے شان و مرتبے اور قیام پاکستان اور ان کے لازوال کردار کو متنظر رکھتے ہوئے یہ مقبرہ ڈیزائن کیا ہے عرصہ تعمیر تعمیرات کا آغاز 8 فروی 1960 کو ہوا 31 جلائی 1960 کو اس وقت کے صدر فیڈ مارشل جنرل ایوب خان نے اس کا افتتا کیا 31 جلائی 1966 کو مزار کا بنیادی ڈھانچم کمل کر لیا گیا رکبہ مزار کا کور رکبہ 116 اکڑ ہے مرکزی رکبہ 68 اکڑ اطراف کے پچپن اکڑ پر مجتمل ہے ڈیزائن کا تصور اور تعمیر کے مراحل تصویر بھی ہو ایک ایسی امارت تعمیر ہو جو اسلامی فن تعمیر کی اقاس بھی ہو اور جدید دور سے متعقب دی رکھتی ہو مزار قائد قوضب اکستان کے شہر بخارہ میں سامانیو حکمران اسماعیل کا مقبرا جو کہ 892 اور 943 کے دمین تعمیر ہوا سے مماسلت دی گئی قائد اطن کا مزار اس طرح تعمیر کیا گیا کہ اس میں ایک تو وستی اشام مالک کی چھلک بھی نظر آتی ہو تو دوسری طرف مجد کرتبہ کے محرابوں کا ڈیزائن بھی نظر آئے امارت کے ڈھانچے کی پائلنگ جس میں امارت کے وزن کو زیر زمین کنکریٹ کے ستونوں پر استوار کیا گیا جو گہر قزم کے موسموں کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور امارت کو زلطرہ پروپ بنایا گیا مزار کی مرکزی امارت بنیاد سے مربع شکل میں ہے جو کہ ان دونی طرف سے مسمن شکل کی ہو جاتی ہے حجد پہلو سے بنے ہوئے ڈیزائن کو اسلامی فن تعمیر میں کسرہ سے استعمال کیا گیا جس سے جمائیٹر کے بیش بہا ناقت مہنوالے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں مزار کے چاروں اطراف داخلی دروازے ہیں جو کہ پیزوی شکل کے محرابوں سے بنائے گئے جن کی چڑائی بائیس فٹ اور انچائز چھتیس فٹ ہے جہاں پر عام عوام جا کر حاضری دیتے ہیں وہ قبر کا الامتی قبر ہے اس قبر کے تحقانے میں اصل قبر موجود ہے مزار کے قائد کے کونوں میں اوپر بالکنی اور تحقانے میں جانے کے لیے سیڑیاں بنائے گئیں ہر شکل کی دیواروں کو جھت پر پہنچتے ہی دائر بھی شکل دے دی گئی جو کہ چودہ فٹ تک ہے اور دیوار پر ستر فٹ قطر ڈائیمیٹر کا گمبت بنایا گیا جو کہ مکمل طور پر کنگریٹ سے تیار کیا گیا ہے گمبت کے درونے طرف مسلم اسوسیشن آف دی پیل ریپیبلکن آف چائنہ کی طرف سے اسی فٹ کا فانوس تحفہ میں دیا گیا تھا جس میں اٹھالی شرڈز کی روشنیاں چار درجہ میں لگائی گئیں مزار کے مجھر کی حصے میں ایک کمرے کے اندر پانچ کبریں ہیں یہ کبریں معمولی افراد کی نہیں ہیں بلکہ ان کے سیاسی سفر اور شرکے رفقہ کار کی ہیں ان میں سب سے پرانے کبر لیاقت علی خان کی ہے دوسری کبر سردار عبدالرب نشتر کی ہے تیسری کبر محترمہ فاطمہ جنہ کی ہے چوتھی کبر محمد نورول امین کی ہے اور پانچوی کبر بیگم رانہ لیاقت علی خان کی ہے مزار کے اٹھ کے جہار باگ کے تذور کے مطابق لون بنائے گئے ہیں اس عمارت میں ایک جگہ قیدیل محمد علی جنہ کے ذریعہ استعمال رہنے والے انوادرات نماز کے لئے رکھے گئے ہیں انوادرات کو ایک کمیشن آف انکوائری نے جمع کیا تھا اس کمیشن کو حکومت پاکستان نے 1969 میں تشکیل دیا تھا سرکاری اور فوجی تکاری بھی ہاں خصوصی مواقع پر ہوتی ہیں جزئے 23 مارچ 14 آگز 1947 کے اعتبار سے 11 ستمبر 26 ستمبر 6 ستمبر سرکاری دوروں کے دوران پر ان مالک موززین اور رہدے دیانان بھی مزار پر حاضر کے لئے تشریف لاتے ہیں موسیقی